بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے بہت مزیدار سے چیکن ریپ کی ریسیپی بہت ٹیسٹی اور ہیلتی سے یہ ریپ آپ بہت آسانی سے بنا کے تیار کر سکتے ہیں تو آئلی فرائی آٹم سے الگ ہٹ کے یہ ریسیپی آپ ٹرائی کریں بہت مزیدار بہت ٹیسٹی یہ ریپ بنتے ہیں اتنے ٹیسٹی اتنے مزیدار یہ بنیں گے کہ سب ہی کو یہ بہت ہی پسند آئیں گے کمپلیٹ ریسیپی ہے اس کے سوفٹ بریڈ اس کی سوس اس کا چیکن اس کا سلات سب کچھ آپ کو اس میں سیکھنے کو ملے گا تو آئیے دیکھ لیتے ہیں اسے کیسے بنانا ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں تو سب سے پہلے اس کی بریڈ کی تیاری ہم کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک کلو میدہ لیا ہے یہاں پہ اس میں ہم جو بھی چیز اٹ کریں گے ایک کلو میدے کے حساب سٹ کریں گے اگر آپ آدھا کلو میدہ لے رہے ہیں تو اسی حساب سے سارے چیزوں کو آدھی کر لیجے گا یہاں پہ ون ٹی سپن ہم نے نمک اٹ کر دیا چار ٹی بل سپن قریب شگر اٹ کر دیا ون این ہاف ٹی سپن ہم نے بیکنگ پورڈر اٹ کر دیا یہاں پہ آپ نے بیکنگ سوڈا کے بجائے بیکنگ پورڈر ہی لیجے گا یہاں پہ ہم نے سو گرام قریب ایک کپ کے قریب ملک پورڈر اس میں اٹ کر دینا ہے ملک پورڈر آپ چاہیں تو سکپ کر دیں اس کے بدلے آپ اسے دودھ سے گون لیجے گا بجائے پانی کے چار سے پانچ ٹی بل سپن ہم نے اس میں کوکنگ آئل اٹ کر دیں گے سو گرام کا ایک پیک ہے کانفلور کا یہ ہم نے پورا پیک اس میں اٹ کر دینا اس سے روٹیاں بہت ہی سوفٹ بنیں گے بلکل بھی ربر جیسی نہیں رہیں گی کیونکہ میدے کی بنی روٹیاں زیادہ تر کتنا بھی آپ کوشش کر لیں وہ تھنڈی ہونے کے بعد ربر جیسی ہو جاتی ہیں تو کانفلور سے یہ بلکل سوفٹ رہیں گی اب تھوڑا تھوڑا پانی اس طرح سے اٹ کریں گے یہ سٹارٹنگ سے ہی آپ کا ڈو جو ہے نرم رہے ٹائٹ نہیں کیجے گا ورنہ روٹیاں صحیح نہیں بنیں گے دیکھئے پورے آٹے کو میں نے اس طرح سے سمیٹ لیا ہے لیکن یہ سٹارٹنگ سے ہی نرم ہے ہرڈ نہیں ہے اب ہلکا ہلکا سا پانی ڈال کے آؤ تھوڑا اور پنچ کر لیں گے اور ایک بول میں اسے شفٹ کر دیں گے اور دھک کے رکھ دیں گے تقریباً آدھی گھنٹے کے لیے تو اس کا ریسٹنگ ٹائم بہت ضروری ہے تاکہ یہ تھوڑا سا کیوں کیسے ہم نے تھوڑا سا فارمیٹ کرنا ہے تو دھک دیتے ہیں اسے اور ایک سائیڈ رکھ دیتے ہیں کچن کاؤنٹر پہ ہی اب اس کا چکن تیار کرنے کے لیے یہاں پہ ایک کڑھائی میں ہم نے لے ریا ہے کوارٹر کپ تھوڑا ہی آئل لینا ہے اب اس میں ہم نے بلکل بارک چاپ کیا چکن کی چھوڑی چھوڑی پیس ہم نے کیوب سے کٹ لی ہے یہ ایڈ کر دینا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے اسے لگاتار چلاتے ہوئے چکن کا کلر چینج ہونا تک ہم نے اسے ہلکا سا بھون لینا ہے تک اس کا جو بے ایک سیس وارٹر ہوئے رہا ہے وہ خوشک ہو جائے اور چکن کا تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے تو یہاں پہ چکن کا تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے پھر اسے ہم نے ڈھک کے پانچ منٹ کے لیے کور کر دینا ہے لو ٹو میڈیم ہیٹ پر تو بس پانچ منٹ بعد اب اسے کھول کے ہلکا سا اسے چلا دیں گے اور اب اس میں ڈالیں گے کچھ پاورڈر مسالے تو یہاں پانچ منٹ ڈھک دینے سے چکن اچھے سے سوفٹ ہو گیا ہوگا بس اب مسالے ڈالنا ہے اور اچھی طرح سے سبھی چیزوں کو ملا دینا ہے تو یہاں پہ پاورڈر مسالوں میں ون ٹی سپن ہم نے کٹی بھی مچ لیا ہے ون ٹی سپن زیرا پاورڈر ہے ون ٹی سپن گرم مسالہ پاورڈر ہے یہ سارے مسالے اس طرح سے ہم نے ڈال کے اچھی طرح سے چکن میں ملا دینا ہے اب اس کو ہم نے اسی کے ساتھ تھوڑا بھون لینا ہے تھوڑا بہت پانی ہوگا تو مسالے کے ساتھ اس کی ہم نے اچھی سے بنائی کر لینا ہے بس جھٹ پٹ سے بہت ہی مزیدار سا لیسون کے ساتھ اس کا فلیور بہت ہی زبردست آتا ہے تو اچھی طرح سے بھون لیتے ہیں پھوٹین سے چار میٹھے سے ہم نے اچھے سٹر کر لیا ہے میڈیم ہیٹ پہ اس کا پورا پانی خوشک ہو گیا ہے اب اس میں ایک بڑے نیبو کا جوس ہم نے ایٹ کر دینا ہے ون ٹیبل اسپون کے قریب ہم نے اس میں اوریگانو ایٹ کر دینا ہے اور بس اچھی طرح سے ملا دینا ہے آدھا منٹ کے لیے ہم نے اس کی کافی اچھے سے مکسنگ کر دینا ہے بس ہمارا یہ زبردستہ فیلنگ کے لیے چکن تیار ہے جو بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے تو یہاں پہ ڈو کے رکھے ہوئے تقریباً آدھا کھنٹہ ہو گیا اب ہلکا سا ہاتھوں میں آئے لائے کہ ایک بائے سے دوبارہ سے ہلکا سا چکنا کر لیں گے تو بس اس طرح سے ہلکا سا پنچ لگا لیں گے دیکھیں آتا اچھے سے پھول بھی گیا ہے اور اب اس کی ہم نے پیڑے کاٹ کٹ کے رکھ لینے ہیں ایک بڑے سائز کی روٹی بنانی ہے اس حساب سے ہم نے پیڑے اس کے بنا لینا ہے تو اس طرح سے دیکھیں اپنے برابر سائز کے پیڑے بنا کے اس طرح سے تیار کر کے خوشک آنٹہ لگا کے سب کو ایک جنگہ پہ قریب دس سے بارہ منٹ کے لیے اسے بھی آپ کو ریسٹ دینا ہے تاکہ جب ہم روٹیاں بنایں تو اچھی طرح سے بیلی جائیں تو روٹیاں بیلنے کے لیے پیڑے نرم پڑ جائیں اس لیے ہم نے پیڑوں کو بنا کے اس طرح سے آنٹہ لگا کے اس طرح سے ڈھکے رکھ دینا ہے دس منٹ کے لیے اب ہم نے اس کی سوس بنا لینا ہے تو یہاں پہ ایک کپ ہم نے گاڑی تھک دہی لے لیا ہے اب اس میں قریب ہاف کپ ہم نے میونیز ایٹ کر دینا ہے دہی آپ کی فریش ہونی چاہیے کھٹی نہیں ہونی چاہیے اب اس میں پاس سے چھ ٹیبل سپن اس میں ہم نے ٹومیٹو کیچپ ایٹ کر دینا ہے اور اچھی طرح سے اسے ملا دینا ہے کم لگے تو تھوڑا سا اور ایٹ کریں گے تھوڑی سی ریڈ ٹائپ کی اپنے سوس بنا کے تیار کر لینا ہے یہ بہت ہی زیادہ اور دوسرے طرف ہم نے کچھ سلاد کاٹ کے رکھ لینا ہے جس کی تیاریاں ہم نے کر لینا ہے یہاں پہ پیڑے کو رکھے ہوئے بھی قریب دس رہ بارہ منٹ ہو چکے ہیں دیکھئے سوفٹ ہو گیا ہے اور سلاد میں ہم نے لینا ہے پتہ گھوی پیاس ٹرماتر اور کھیرہ سبھی کو ہم نے پتلے لمبے سلائس میں باریک ٹکڑوں میں کاٹ لینا ہے کھیرے کو ہم نے اس طرح سے دیکھئے لمبے ٹکڑوں میں اس طرح سے پتلے سلائس میں کاٹ لینا ہے اور اب اس طرح سے ہم نے روٹیاں بیلنی ہیں کہ جتنی بڑی ہو جائے آپ نے اسے خوب بڑی کر لینا ہے تو پکنے کے بعد یہ تھوڑی پھول جاتی ہیں تھوڑی موٹی موٹی سے لگتی ہیں یہاں پہ بیلتے ٹائم آپ نے اسے اچھے سے پتلی کر لینا ہے کیونکہ یہ ریپ کے لیے بڑی روٹی کی ہی ضرورت ہوتی ہے تو یہاں پہ میڈیم سے توا گرم ہے اور اس پہ ڈال دیا ہے ایک سائیڈ سے جب اس کا کلر چینج ہو گیا تو سائیڈوں کو ہم نے بدل دینا ہے اس کے بعد کچن ٹاول کی ہیلپ سے اس طرح سے دبا دبا کے پریس کر کے اسے ہم نے اچھی طرح سے سیکھ لینا ہے تو بس جھٹ پڑ سے آسان طریقے سے اس کی روٹیاں بن جاتی ہیں اور بلکل یہ سوفٹ روٹی ہوتی ہے کھانے میں بھی یہ بہت ہی ضائقیدار ہوتی ہے تو اس طرح سے روٹیاں ساری آپ نے بنا لینا ہے اور آپ ریپ تیار کرنے کے لیے یہاں پہ اچھے سے اس میں ایک طرف ساؤس لگا لینا ہے تیار کیا ہوا چکن اس طرح سے لمبے شیپ میں ڈال دینا ہے یہاں پہ چکن آپ نے ضائقے کے حساب سے کم زیادہ ایٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس میں اس طرح سے سبھی سبجیاں تھوڑی تھوڑی اس پہ ڈال دینا ہے آپ نے ہم نے کھیرہ ڈال دیا ٹرماتر سلائس ڈال دیا کیبیج اس طرح سے ڈال دیا اب اس کے بعد ہم نے پیاس کے لچے اس طرح سے ڈال دینا ہے جو ہے اس کے حساب سے آپ اس کے اوپر آس ساؤس بھی ڈال سکتے ہیں سلات کے اوپر اس طرح سے اس کے بعد دونوں سائٹ سے اس طرح سے دیکھئے پیک کر دینا ہے اور اس کے بعد اس طرح سے چیزوں کو اس طرح سے پریس کرتے ہوئے دباتے ہوئے اس طرح سے پورا ریپ آپ نے اس طرح سے تیار کر لینا ہے تو سبھی ریپ آپ نے اس طرح سے بنا کے رکھ لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ توے پہ ہم نے ہلکا سا بٹر گریس کر دیا ہے اور اس کے بعد ریپ کو ہم نے اس طرح سے چار طرف سے گھوما گھوما کے ہلکا ہلکا سا سیکھ لینا ہے تو چار طرف سے گھوما کے اسے ہلکا سا ہم نے بس ایک طرح سے مارک دے دینا ہے ہلکا سا سیکھ لینا ہے تو اس سے ریپ اوپر سے تھوڑا سا ٹیسٹی بھی ہو جائیں گے اور ریپ جو اچھے سے پیک بھی ہو جائے گا تو بس اتنی ہی آسان طریقے سے ہمارے جو بردست سے یہ ٹیکن کے ریپ بن کے تیار ہو جاتے ہیں جو بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی انڈیسن سے سواد والے زیکے والے یہ بن کے تیار ہوتے ہیں جو سب ہی کو بہت ہی زیادہ پسند آئے تو ضرور بنائی گا آپ بھی اس ریپی کو ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کی گھر میں سب ہی پسند کریں گے اس رمضان میں یا کبھی بھی آپ کا دل چاہے تو آپ اسے بنا کے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بڑوں میں سب ہی میں آپ اسے انجوائے کر سکتے ہیں تو ضرور بنائی گا اپنا فیڈبیک اپنا اسپیرنس بھی ہمارے سب ضرور شیئر کیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں چین پر پہلی بار ہے تو سبسکرائب بھی ضرور کرنے تاکہ آنے والے ریسپیس کے اپ ڈیٹ آپ کو ٹائم پر ملتی رہے تو اپنا خیار لکھیں دعاوں میں اگر آپ کے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ